ہیلو دوستو ویلکم بیک اگر برفر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اندر ہی دوستو بات کریں گے بہر ادھان صفحہ چنو کے اندر ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی مسلم پارٹی جن کے پاس اٹھارے ایمیلے ہے جن کے پاس تین ایم پی ہے جن کے ایک راجی صفحہ کے اندر ممبر ہے تو اس طریقے کے بھارت اگر نمبر آف ڈیٹاس کی اگر بات کی جائے نمبر کی اگر بات کی جائے آنکڑے کی اگر بات کی جائے تو آنکڑے کی لحاظ سے سب سے بڑی جو مسلم پارٹی ہے وہ مسلم پارٹی جو ہے بھارت کے اندر چناؤ لڑنے کا جو ہے وہ خبریں نکل کر آ رہی ہے حالانکہ ابھی اس کے اندر بہت زیادہ آتھنٹک جو سورسز ہے وہ نکل کر آیا نہیں ہے حالانکہ ایک دو ہندی آرٹیکل میں نے دیکھا تھا جو کہ آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہوگا وہی جو ہے میں نے بھی اسی کے تحت میں آپ کے سامنے اس خبر کو بنا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ وہ بیہار کے اندر چناؤ لڑے گی اور تیس سیٹوں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو ہے سیمانچل سمیت کا اپنا امیدوار اتاریں گے اب اس کے اندر حالانکہ بہت زیادہ ویریفائی ہوا نہیں ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں کچھ انگلیش پیپرز واگر جگہ دی نہیں ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے لیکن خبریں نکل کر یہ آ رہی ہے سورسز کی اگر بات کے جنرے کچھ لوگ ستروں کا بھی ماننا ہے کہ وہ جو انڈین یونین مسلم لیگ ہے وہ بیہار کے اندر جو اپنا جو ہے امیدوار اتارے گی تو اب یہ دیکھنا ہے یہ بڑا دیکھنا والی بات ہوگی کہ بیہار کے اندر اگر وہ امیدوار اتارتے ہیں تو گٹ بندھن کے ساتھ اپنا کنڈیش اتاریں گے یہ آکے لے حالانکہ ابھی اس کے بارے میں باتیں ہوئی نہیں ہیں لیکن اگر بات کرتے ہیں اسدن ویسی صاحب کی تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے بھارت کے اندر چناؤں لڑیں گی ہماری پارٹی اے ایم کی پارٹی پورے بھارت کے اندر چناؤں لڑے گی لیکن اسم اور جو کررل ہے وہاں پر چناؤں نہیں لڑے گی کیونکہ یہاں ان دو جگہوں میں دو اچھے پارٹی کام کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر جا کر ان جو ووٹو کا بٹوارہ ہو ووٹو کا بخراہ ہو اور لوگ جو ہے صحیح طریقے سے کام جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈین یونین مسلم لیگ جو ہے وہ بھیار کے اندر کٹ بندن کے ساتھ چناؤں لڑے گی یا پھر وہ اکیلے ہی جو ہے وہ اپنا امیدوار اتارے گی حالانکہ اس سے اگر آرٹیکل کے اگر بات کی جائے اس ہندی اخبار کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے لکھا ہے کہ تیس جو ہے امیدوار ان کے ہوں گے اور وہ تین سیٹوں پر تیس سیٹوں پر جو چناؤں لڑیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اے آئی ایم کے ساتھ گڑھ بندن کر کے چناؤں لڑتی ہے یا کلے لڑتی ہے یہ آنے والے اگر چناؤں لڑے گی تو آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں نکل کر آئے گی حالانکہ ابھی بہت زیادہ خبریں نکل کر آئے نہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ ان کو جگہ دیا نہیں ہے حالانکہ یہ خبریں ضرور ہیں اس آرٹیکل میں یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ لڑنا چاہتی ہے اور ان کا جو رول موڈل ہوگا وہ کیرل کا وکاس ہوگا اور اسی کے وکاس موڈل پر اسی کے موڈل پر یعنی کیرل کا جو وکاس موڈل ہے اسی موڈل پر وہ چناؤں یہاں پر لڑیں گے اور مددک جو ہے ان کا وہی ہوگا اور چاہیں گے کہ لوگ جو ہے ان کو اسی موڈل کے بیسز پر بیہار کے اندر ان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ان کو چناؤں آپ دیکھنا ہوگا کہ ان کو جیت ملتی ہے یا ہار ملتی ہے کسی ایک ساتھ گڑ بندن کرتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی کیا صحیح معنی میں جو ہے اوثنٹک جو نیوز ہوگا ان کے جو اوفیشل جو پیجز ہے اگر وہاں پر جب تک پبلش نہیں ہوگا تب تک ہم اسے بہت زیادہ اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کو تب ہی مانیں گے وشواث تب ہی کریں گے جب ان کے اوفیشل پیجز پر یا ان کے اوفیشل ان کے ٹویٹر وغیرے پر جب تک انوانسمنٹ ہوتا نہیں ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے جگہ جرور دیا کچھ اندی پیپرنن کو جگہ دیا ہے کچھ لیں آرٹیکل میں کچھ بلوگ وغیرے میں لکھا ہے کہ انڈین مسلم لیگ بیہر کے اندر اپنا کنڈریٹ اتار رہی ہے اور تیس سیٹوں پر چنو لڑے گی اور ان کا جو مدہ ہوگا وہی ہوگا وہاں کا جو رول موکاس موڈل ہے وہی کے بیسس پر بیہر کے اندر چنو لڑیں گے اب دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت زلدی پتا چل جائے گا لیکن امید یہی ہے کہ اگر وہ چنو لڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ اے آئیم کے ساتھ اگر بندن کر کے ہی چنو لڑے ادر وائز پھر بہت زیادہ پروبلم ہو جائے گا بہت سارے دوسرے پارٹیوں کو بھی اور کسی اور کو پھر فائدہ ہونے کے زیادہ چانسز بن جائیں گے اب تو خیر جو بھی ہوگا جب تک چیزیں کلیر نہیں ہوگے تب تک ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے باتیں نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹی سی خبر تھی جو کہ کچھ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کومنٹ سکسن میں ان کا کومنٹ تھا اسی لئے میں نے آپ تک یہ نیوز یا آپ تک یہ انفرمیشن یا آپ تک یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا تھانکیو چائے ہن رویو